بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائب ناظرین ایک بڑا سفید جہاز اس کی کہانی کہ کابل میں یہ اڑنے کے بعد آیا اور پھر یہ اچانک غائب ہو گیا اس کی سٹوری کیا میں آپ کو بتاتا ہوں بڑے حیران ہو گئے اور ایک آخری فوجی جو کہ ٹو سٹار جرنل تھا اسے آخر میں تصویر کیوں لائیا گیا اور پھر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جسے ہندوستانی میڈیا امریکی میڈیا دنیا بھر میں جو کہ کندھار میں امریکی بلیک ہاک الیکاپٹر سے لٹکایا جا رہا ہے اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے کیا ہی میڈیا جس طرح آپ کو پورٹریے کر رہے ہیں یہ ساری باتیں وہی ہیں میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتاتا ہوں آپ اس پر ذرا تھوڑا اپنا وقت نکال کے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں جس طرح دنیا قابل میں یہ سارا انخلاع دیکھ رہی تھی ایکزٹ دیکھ رہی تھی دنیا بھر کے آپ کو پتہ ہے سیٹلائٹ چینلز فلائٹ ٹریکنگ کا ڈاٹا جو کہ جب جہاز چلتا ہے لائف کیمرے تھے اور اوپن سورس انٹیلیجنس مطلب کہ کوئی بندہ بھی دنیا میں جہاں جہاں موجود تھا نظریں سب کی قابل پہ تھی کہ ہو کیا رہا ہے ائرپورٹ میں ایکزٹ ہو رہا ہے ستائیس ممالک کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمان ملک اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے لوگ کے ملٹی نیشنل ملٹری آپریشن کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ جی یہ ستائیس ممالک نے اور اس کے ساتھ اور بھی بڑا سارا سامان تھا دنیا بھر کی ٹی وی سکرینیں سوشل میڈیا ہر شخص کے پاس تقریباً معلومات ساری آ رہی تھی لیکن ایک بڑا حیرانکن واقع آیا اور یہ بات نکل نہیں سکی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ایک سفید رنگ کا بڑا سیون اور سیون جہاز کابل ائرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے اور تیاروں کے جھرمٹ میں وہاں تیارے کھڑے ہیں سارے بہت سے تیارے بہت سے ائرلائنز موجود ہیں دنیا دیکھ رہی ہے یہ سفید ایک جہاز نمدار ہوتا ہے اور یہ جہاز اس سے پہلے دنیا کے ایفریکن ممالک میں بھی آیا سامنے اور پھر غائب ہو گیا یہ سی اے کے سپیشل آپریشن کمانڈ جسے آپ کو پتا ہے سینٹ کوم یا سی او ام کہتے ہیں یہ جہاز اترتا ہے وہاں پر اور ارد گرد تمام جہاز اور لوگوں کو پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جسے بچانے کے لیے یہ جہاز آیا ہے اور یہ شخص ہے کون سب کیمروں کی سب میڈیا والوں کی نظریں اس پہ تھی لیکن اس میں اشرف گنی تو نہیں تھا کیونکہ اشرف گنی اور پوری افغانستان کی کیبنٹ کوئی ایسا بندہ ہے جسے بچانے کے لیے ایک خاص طور پر جہاز آئے اور جو امریکی جہاز بھی نہ ہو مزے کی بات یہ ہے یہ جہاز امریکہ کا نہیں تھا یہ جہاز بلکہ کینیا کا تھا لیکن اور اس کی ریجسٹریشن بھی کینیا کے نام سے اس کے پائلٹ جو تھا وہ ساؤتھ ایفریکن تھا اچھا کروز سارا وہ مختلف نیشنیلٹی سی تمام اخباری نمائندے بڑے بڑے ادارے وہاں پر جو عراقین موجود تھے انہوں نے ٹویٹر پر اس جہاز کے بارے میں پھر ٹویٹس کرنے شروع کرتے ہیں ایک سیریز چلنے شروع ہوگی کچھ لوگوں نے فلائٹ ٹریکنگ کا ڈاٹا تک شیئر کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈاٹا ہوں نے مل گیا لیکن لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اس کے اندر ہیں کون پھر یہ آخر اور وہ آپ کو باتا ہے بہت عرصہ کو ریاض رہتا نہیں اب ایک جو امرجنسی کال ہے اس نے پھر یہ سارا بھانڈا جو آپ پھوڑ دیا اور پھر یہ کہانی سامنے آئی کہ کہانی اصل میں تھی کیا کہ جو ایبی گیٹ ہے جس پہ کابل ائرپورٹ پر دھماکا ہوا تو ریڈیو پر ایک پینک سسٹم شروع ہو گیا پریشان کن صورتحال بن گی کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا اب کرنا کیا ہے کدھر جانا ہے کس کو بچانا ہے کیا نہیں کرنا اور دو ملکوں کے درمیان گیم ہوئی لیکن عام فوجیوں کو اور آپریٹرز کو اور سلیور پر لوگوں کو نہیں پتا تھا انہوں نے امرجنسی کال چلا دی کینیا کا یہ جہاز جو عام طور پر ڈیڑھ سو دو سو بندے جو ہے وہ لے کر چلتا ہے جب یہ کال چلی تو انٹرسپٹ ہوئی فضاء میں اور یہ کینیا کا جہاز ساؤتھ ایفریکن پائلٹ انہوں نے امرجنسی لیننگ کی نیچے آئے اور پھر انہوں نے وہاں پر تاجکستان کے راستے میں تھے لوگ وہاں سے یہ جہاز آیا انن فانن فوراں آیا اور بڑے بڑے تمام امریکہ کی جہازوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تین سو ساٹھ اہم لوگوں کو جن کا اس افغان پورے مشن میں بڑا اہم کردار تھا انہیں اس جہاز میں لوڈ کر کے یہ تاجکستان چھوڑ آئے وہ بڑے خوش تھے کہ چلے ہم افغانستان میں نہیں کئی بھی ہو بڑے خوش ہے پھر اس جہاز میں دوسرا ٹرپ بھی مارا اور دوسرا ٹرپ میں تین سو ساٹھ مزید لوگوں کو یہ نکل گئے لے کے اب اس جہاز کی اتنی کپیسٹی نہیں تھی بڑا پرانا تھے انہوں نے بہت بڑا رسک لیا اور ان کے مطابق سات آٹھ سو لوگوں کی جان دو ٹرپس میں بچا لی اور یہ اس جہاز کا آنا اور پھر اس کا غائب ہونا اور یہ جہاز بلکل اسی طرح سومالیہ میں بھی نظر آیا دوزار اکس جنوری میں جہاں پر اس کی سفید دنگ کے دنیا میں اور بھی آپ کو کہیں جگہ پر نظر آتے اور بڑے حیران کون طور پر امریکہ کی مدد کیلئے یہ جہاز کہیں نہ کہیں سے نکل آتے ہیں اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپریشن ان کے کیسے کام کپلیٹ ہو جاتے ہیں اتنا آٹھ اٹھ سو بندے اب اس میں زیادہ تر جو ان میں لوگ ہیں وہ امریکہ سے تلق بھی نہیں رکھتے جو ان کے لئے کام کرتے ہیں ان جہازوں پر کہ ہم کہیں کہ امریکہ کی کوئی فورس تیار ہے نہیں ایسا کچھ میں نہیں ہے اس جہاز کی سٹوری پر اب ایک بہت بڑی فلم بھی بنے گی اب دیکھ لیں گے بہت جلد بہت بڑی فلم ہوگی جس میں دکھائیں گے کس طرح ریسکیو مشن ہوا اور پھر اس کا شہد نام بھی وہ رکھ لیں گے جہنم سے جنت تک سیف ہیون کچھ ایسا بنا لیں گے کوئی سٹوری پھر اس میں وہ دکھا دیں گے پائلٹ کتنا دلیر تھا اور اس نے کس طرح بچایا تو وہ ساری لیکن اس جہاز کا اتنا زیادہ وہ پوری رات چلتا رہا کام اور سب دنیا اس کو منیٹر کرتی لی اور اب اس ساؤتھ افریقہ کے جو پائلٹ اس کی تصویر بھی آگئے ہیں سامنے شیئر کر دی گئے ہیں کیپٹن نیلسن اس کا نام ہے کیپٹن نیلسن اور اس کی جو آخری تصویر آپ آپ کو نظر آئے گی وہ کوئی بڑی بات کی ہے لیکن اب ہم امریکہ کی آخری تصویر دیکھتے ہیں بیس سال کے بعد نظر آنی اور یہ کوئی عام بنانوں نہیں لائے یہ ٹو سٹار میجر جنرل کرس تناوی یہ ڈلٹا فورس امریکہ کی ایک بڑی خاص مشن کا وہ کمانڈر تھا اس کو صرف اور صرف صدر کو جواب دیتے ہیں کمانڈوز تھے اور تصویر اس نے بلکل ایسے دکھائی کہ جی جیسے یہ ایک عام سا فوجی تھا اب اس کے پیچھے بڑی سٹوری ہے اس لیے کہ اس کی شناخت کیوں ظاہر اب کر رہے ہیں اس وقت نہیں کی مقصد صرف یہ تھا کہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے کمانڈر جنگ میں سب سے آخر میں کھانا کھاتے ہیں خطرہ ہو خود پیچھے رہتے ہیں اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بچاتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں پہلے اور سارا خطرہ خود ہندل کرتے ہیں آخر میں دو سٹار جنرل نکلتا ہے اور کپڑے بھی عام فوجیوں لے پہنتا ہے دنیا بھر میں لیکن اس بندے کی دیکھیں اس کی وجہ سے جو دنیا بھر میں میڈل لی ہوئے لوگ ہیں نا اس وقت افغانستان کے نام پر جنرلے ہیں وہ اپنے میڈل جلا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو سیکیورٹی گارڈ تھے آپ کے وہاں لوکل جو آپ کے ترجمان تھے آپ کے کک تھے آپ کے شیف تھے آپ کے گھروں میں کام کرتے تھے افغانی آپ ان سب کو وہاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں دیکھیں جنہوں نے ترجمہ کرنے والے جو لوگ تھے اور ان تمام لوگوں کو امریکہ نے معافی تو دے دی طلبان نے معافی تو دے دی عام معافی لیکن انہوں نے شروع کر دیا یہاں بڑی سخت سزائیں دی جا رہی ہیں بڑی سخت سزائیں جیسے ایک انڈین میڈیا نے اور امریکہ نے شروع کیا ہیلیکاپٹر کی ویڈیا آپ کے سامنے ہندوستان کا میڈیا کہتا ہے اور امریکہ میڈیا کہتا ہے کہ دیکھیں اور ایون کیونکہ سینیٹر ٹیڈ کروز جیسے لوگ ٹویٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ ٹویٹ کلتی سے کر دیں لوگ نیچے فوراں کریکشن کے لئے آتے ہیں کندھار میں امریکی بلیک ہاک ہیلیکاپٹر کے ساتھ بندہ لٹکتا ہوا جائے وہ یہ ایک ترجمان تھا امریکی فوج کے لئے ترجمانی کرتا تھا اب طلبان نے پکڑ اس کو لٹکا دیا سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوگی بندہ لٹک رہا تھا اس کے ساتھ اب وہ ویڈیو جب سامنے آئی کہ ہیلیکاپٹر کسی ویڈیو کو غور سے دیکھا جائے تو وہ شخص تمام حفاظتی بیلٹیں پہن کر کھڑا ہوئے مدبہ قائدہ وہ رسی کو پکڑ بھی رہا اپنے ہاتھ سے اور جس طرح وہ پیرا ٹوپرز لگاتے ہیں یا جس طرح وہ پیرا شوٹ جمپ لگانے کے لئے جنہوں نے فری فال کی ہوئی میں نے خود بھی کی ہوئی تو اس طرح انہیں پتا ہوتا ہے اب رسی کو پکڑنا ہے اس طرح وہ جب تو ہوش میں نہ ہو تو کوئی ٹرینڈ بننا ہے وہ تو اب سب سے پہلے طالب ٹائمز نے یہ خبر لگائی انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ائر فورس ہے یہ ہماری مشک کے دشمن دیکھ لے کہ ہم ٹرینڈ اتنے ہو چکے ہیں یہ وہی ایک آنٹ ہے جس سے ان کی تمام خبریں امریکہ کے بارے میں آتی ہیں جن میں ان کے وہ دیکھیں وہ ہیلیکوپٹر کبھی ریڈی کی طرح کھینچ رہے ہوتے ہیں جس پر غصہ بھی امریکہ کو بڑھا ہے کہ کس طرح ان کی اشیاء کو کیا وہ استعمال کر کس طرح دکھا رہے ہیں دنیا کو ویڈیو دکھانے والا یہ بات بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے فوجی اب بہت ٹرین ہے اب ہم وہ عام طالبان نہیں ہیں ہم ہیلیکوپٹر بھی چلا لیں گے وہاں پر الٹا فانسیاں سے دے لیں اور ہوا میں سے اب ایک عبرتناک مثال بنانا چاہتے ہیں اور یہاں تک کہ جو سینیٹر ہیں دیکھیں کروز جو ہے سینیٹر کروز نے بھی یہ ٹویٹ کر دی کہ دیکھیں یہ کتنا ظلم ہے اور پھر اس ٹویٹ کو آگے اس کے دو ملین فالورز جاگے فردر اس کو اور وہ پھیلتی کی ٹویٹ افسوس ہے اور لوگوں نے ٹویٹ کرنا شکر دیا افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی جو دیکھیں دس بچے امریکہ کے ڈرون حملے میں شہید ہوئے ہیں ان پر مجال ہے کسی ایک نوی آواز اٹھائی ہو کسی ایک انسانی حقوق کوئی لبرل مافیا کوئی پاکستانی جغادری یہ جو ہمارے اپنے آپ کو پتہ ہیں میڈیا کے لوگ کوئی بندہ کوئی فیس بک پر پوسٹ کوئی جرت کرے نہیں وہ انسان ہی نہیں ہے ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ بات کر سکیں دنیا کو کہ یہ کہیں کہ چلے طالبان تو ظالم ہیں مانتے ہیں ظالم ہیں وہ وہ دہشتگرد ہیں وہ تو آپ کیا کر رہے ہیں بھئی جو لوگ آپ مارتے ہیں نیک لوگ ہیں آپ یہ جو معصوم بے گناہ لوگوں کو اس کی کیا جسٹیفکیشن ہے انسانی حقوق کی لبرل پارٹیاں دنیا بھر میں انگریز ہوں چاہے جو مرضی مذہب کا لوگ ہو وہ سب کے سب اس چیز پر بولنا چاہیے انہیں یہ بات بات پر ہمارے جو صحافی پاکستان کا مزاق اڑانا اور شروع کر دیتے ہیں اس بات پر کیوں نہیں بولتے لیکن یہ کبھی بھی نہیں بولیں گے اس پر صرف آپ بولیں گے یا میں ہی بولوں گا یا اور کچھ ہمارے جیسے کوئی لوگ بولیں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ